کیا جاتا ہے اور سورج سونی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گوھر اکشک ان سے ہم بات کرتے ہیں سورج یہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ور میں سورج جی جی آج جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں گائے کو پالتے ہیں لیکن دودھ نکالنے کے بعد میں گائے کو روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ نیل خند میں ایسی پرم پر آئے جہاں پر گاؤب ہو چھارجن کیا جاتا ہے کیا کہیں گیا جی میڈم میں یہ کہنا چاہوں جیسے لوگ گائے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ گائے کو چھوڑنا ان کا غلط ہے بالکل جہاں پر جیسے لوگ پالتے ہیں لوگوں کو پالنے کے لیے گائے دودھ نکالا گائے کو پالا دودھ نکالا پالا پچھڑ کیا اس کے بعد گائے چھوٹا گئے تو اس کے لیے آپ روڈوں پر چھوڑ دیتے ہیں روڈوں پر چھوڑنے کی خلق اتنی درگٹنائیں ہو جاتی ہیں درگٹنائوں میں کتنی لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں اور انہی جو گائے جو روڈ پر چھوڑی رہتی ہیں انہی گائے کو لوگ ٹرکوں میں لوڈ لوڈ کر کر کے کٹنے کے لیے کٹنے کے اُٹھ سے لے جاتے ہیں جی اور اس کے بعد میرا سنگٹنگل میں پراپر ساگر سے ہوں اور گورکش کمانڈو فورس کا پردیش حدیش ہوں لگمک پندرہ برسوں سے گائےوں کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن اس کام پراکھو لے کر آپ کیا کہیں گے سورجی کیونکہ آپ ساگر سے اور ساگر میں ہی اس انوکھی پرمپرہ کا نیران ہو رہا ہے چار سو سالوں سے کیا کہیں گے اس پرمپرہ کو لے کر میرم اس پرمپرہ جیسے لوگوں کی ابھی جیسے ساگر میں اتنے اچھے قدم اٹھائے جاتے ہیں گوشت دوارہ نگم دوارہ پرساس دوارہ کہ گائےوں کو بیچ روڈ پر نہ چھوڑیں اور جو گائے کو روڈ پر بیچ میں چھوڑ جیتے ہیں اس سے سمجھتے آئے ہو جاتے ہیں ایسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی روڈ یہ ایک اچھے پہل ہے اگر لوگ اس میں جاگر ہو جائیں کیونکہ میں اپنے حساب سے نہیں مانتا کہ اس میں سرکار کوئی جمعہ دار ہے کیونکہ سرکار تو گائے پال نہیں رہی ہے پال تو بیچ دی رہے ہیں آج سورجی سورجی سوال میرا یہ ہے کہ آج جہاں پر ہم گائےوں کو راجنیتی کے اطوروپ میں دیکھ لیتے ہیں جن کے اوپر ہم راجنیتی کھاتے ہیں جہاں ہم انہیں پال سے ضرور ہیں لیکن انہیں ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں دودھ نکالنے کے بعد لیکن اس گاؤں میں چار سو سالوں سے ایک پرمپرہ چلی آ رہی ہے گائےوں کا بھوج گوہ بنچوں کو بھوج کر آیا جاتا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ایسا کرنے سے سکھ سمردھی آتی اور کھیتی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس پرمپرہ کے لیے اب کیا کہیں گے میرم یہ پرمپرہ تو یہ گاؤں کی کھت میں جو آپ بولیں ابھی ہمارے سمسے سائز یہ پریمہ منتری نے ابھی شاید وہ گائے کا بھوچ کر آیا تو ان کی بیدان سوہ میں سرکی بیدان سوہ ہے ان کیاں ان میں بھوچ کر آیا تو اس گاؤں کی یہ پرمپرہ ہے بیسے یسی پرمپرہ ہے تو عدکتر بندل خنج میں ہر گاؤں میں ہوتی ہے جیسے گوپوزن گوپوزن